اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدانامے میں دوستو آج کے سوڑے میں ہم حضرت امام بخاری حضرت امام محمد بن اسماعیل علی رحمت الرزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امیت کے ساتھ وڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدانامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضرت امام بخاری علی رحمت الرزوان نے جس اخلاص و نحما کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیس کریمہ کو سینے میں محفوظ کیا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے ذات و صفات کو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالاوا تھا زہد و تقوی عبادت و ریاضات اس نے اخلاق حق وعی و حق شناسی میں ممتاز تھے حلم و مروت کے پیکر تھے کبھی کسی کو برائی سے یاد نہ کرتے اور ہر برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے ہر شخص کی عزت نفس کا لحاظ رکھے آپ بہت سابر اور شاکری انسان تھے اور اپنی ذات کا انتقام بالکل ہی نہیں لیتے تھے آپ بہت ہی متوازو اور منکسر المزاج واقف ہوئے تھے بڑی سادیہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے کسی دوسرے کو زحمت دینا گوارا نہ فرماتے آپ کے شاکرد محمد بن حاتم وراق بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت امام بخاری علی رحمت رزوان بخارہ کے قریب سرائے بنا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں ہی سے دیوار میں انٹیں لگا رہے تھے میں نے آگے بڑھ کر کہا آپ انٹیں رہنے دیجئے میں لگا دیتا ہوں آپ نے فرمایا قیامت کی دن یہ عمل مجھے نفع دے گا وراق بیان کرتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری علی رحمت رزوان کے ساتھ کسی سفر میں جاتے تھے تو آپ ہم سب کو ایک کمرے میں جمع کر دیا کرتے اور خود علیہ دا رہتے ایک بار میں نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری علی رحمت رزوان رات کو پندرہ بیس مرتبہ اٹھے اور ہر مرتبہ اپنے ہاتھ سے آگ جلا کر چراغ روشن کیا اور کچھ احادیث نکالی اور ان پر نشانات لگاتے رہے پھر تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے میں نے عرض کیا آپ نے رات کو اٹھ کر تنہا مشاقت برداش کی مجھے اٹھا لیتے تو فرمایا تم جوان ہو اور گہری نیند میں سوتے ہو میں تمہیں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا امام بخاری علی رحمت رزوان نے اپنی علمی دیانت اور روکار کو کبھی مجروع بھی نہیں ہونے دیا اپنی ذات اور ضرورت کے لیے عمرہ اور روسہ کے حض دروازوں پر کبھی حاضری بھی نہیں لگائی ہمیشہ اکمرانوں اور مالداروں سے دور رہا کرتے تھے جب حاسدین نے حاکم بخارہ حاق خالد بن احمد زہلی سے کہا کہ آپ امام بخاری سے کہیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو گھر آ کر درس دیا کریں حاکم بخارہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا میں علم کو سلاتین کے دروازے پر لے جا کر زلیل نہیں کرنا چاہتا پڑھنے والے کو میرے درس میں آنا چاہئے اور والی بخارہ نے کہا اگر میرا لڑکا درس میں آئے تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑے گا آپ کو اسے علاہدہ پڑھانا ہوگا امام بخاری نے جواب دیا میں کسی شخص کو حادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماس سے نہیں روک سکتا اس کے بعد آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا حضرت امام بخاری الرحمہ اللہ علیہ حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے غسل فرماتے اور خوشبو لگایا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ دو رکعت نفل ادا فرماتے پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج پرمایا کرتے تھے شیخ عبدالحق محدث دلیوی الرحمہ الرزوان بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری الرحمہ الرزوان نے ایک مرتبہ مسودہ لکھا اور دوسری مرتبہ موبیزہ تیار کیا اور تسری مرتبہ آرہ حدیث کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پیش کرتے اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل جاتی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو جاتا تو اس کو اپنی صحیح میں درج فرما لیا کرتے حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل امام بخاری الرحمہ الرزوان کا اسم اگرامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی اور لقب امام المحدثین امیر المحدثین في الحدیث وغیرہ وغیرہ رہا ہے آپ کے والد کا نام اسمائیل اور دادا کا نام ابراہیم پر دادا کا نام مغیرہ تھا آپ کے جدیعالہ مغیرہ نے حاکم بخارہ امان جعافی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس لئے حضرت امام بخاری کو جعافی بھی کہا جاتا ہے اور بخارہ کی نسبت سے بخاری کہا جاتا ہے حضرت امام بخاری الرحمہ الرزوان کی ولادت تیرہ شوال المکرم ایک سو چورانبے حجری بمطاویق ونیس جولئے آٹھ سو دس حسوی میں بروز جمعہ بعد نمازِ اسر یا عشان بخارہ میں پیدا ہوئے حضرت امام بخاری الرحمہ الرزوان نے بخارہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد کم سنی ہی میں تحصیلِ حدیث کی طرح متوجہ ہوئے اور دس سال کے عمر میں امام داخلی الرحمہ الرزوان کے حلقے درس میں شریک ہو گئے اور اپنے خدادات قوتِ حفظ و ضبط سے حدیثوں کے اصناد و متعون کو ذہن میں محفوظ کرنے لگے قوتِ حفظ و ضبط کا یہ عالم تھا کہ اٹھارہ سال کے عمر میں آپ نے عبداللہ ابن مبارک الرحمہ الرزوان کی تمام کتابیں اور وقی اور دگر اصحابِ امامِ آزم ابو حنیفہ الرحمہ الرزوان کی کتابوں کو ازبر کر لیا تھا اور اسی عمر میں آپ نے روزہ انور کے سائے میں بیٹھ کر تاریخ القبیر تصنیف فرمائی دو سو سولہ حجری میں تلبیہ حدیث کے لئے آپ نے مقت المکرمہ کی جانب پہلے سفر فرمایا اور اس کے لئے تلبیہ حدیث کے لئے آپ نے مصر اور شام دو مرتبہ بسرہ چار مرتبہ اور بے شمار مرتبہ بغداد اور کوفہ کا سفر فرمایا آپ نے ایک ہزار سے زائد اساتیزہ سے ایک حسابِ علم و فنک کیا ایک وقت حسابی آیا کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث کے منصب پر فائز ہو گئے اور اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی تصنیف بخاری شریف کو امتِ محمدیہ میں وقبولیتِ عامہ عطا فرمائی اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری اللہ رحمتِ رضوان کو بے مثال سہانت اور قوتِ حفظ و ضبط سے سرقراز فرمایا تھا آپ انتہائی بیدار مغز اور روشن دماغ انسان تھے قرطاس و قلم پر اتنا اعتماد نہیں رکھتے تھے جتنا انہیں اپنے لوہے ذہن پر محب بروسہ تھا حاشد بن اسماعیل اہدِ بخاری کے زبردست محدث تھے فرماتے ہیں کہ امام بخاری اللہ رحمتِ رضوان تلبیہ حدیث کے لئے میرے ہمراہ شعقِ وقت کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے تھے لیکن ان کے پاس عام طلبہ کی طرح قلم و دوات اور کاغذ کچھ نہ ہوتا تھا میں نے ان سے کہا کہ جب تم حدیث سن کر تحریر نہیں کرتے تو تمہاری آمد و رفت اور سماع کا کیا فیدہ یہ سماع تو ہوا کے مانند ہے جو یہ کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل گیا سولہ دن بعد امام بخاری اللہ رحمتِ رضوان نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو بہت تنگ کر دیا آؤ آپ میری یاد داشت کا اپنے نوشتوں سے مقابلہ کرو اس مدت میں ہم نے پندرہ پندرہ ہزار حدیثیں لکھی تھی حضرت امام بخاری نے صحت کے ساتھ سب کو اس طرح سنایا کہ میں اپنے حدیثوں کو ان سے صحیح کرتا تھا اور امام بخاری خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی صحیح کا چھے لاکھ حدیث میں سے انتخاب کیا ہے برو جمعہ المبارکہ ایکم شوال المکرم دو سو پچاس اجری بمطابق یکم ستمبر آر سو ستر اسوی یک سٹھ سال گیارہ ماہ اٹھارہ یوم کی عمر پا کر رسول کائنا صال اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتے ہوئے دار فنا سے دار بقا کی طرف حضرت امام بخاری تشریف لے گئے خارتنگ نزد سمرقند موجودہ ازباکستان میں آپ کی قبر انور موجود ہے آپ کے قبر انور سے مدتوں تک ایسی خوشبو آتی رہی جو مشکو انور سے بھی امدہ تھی لوگ قبر کی مٹی کو تبرفن لے جایا کرتے تھے حضرت امام بخاری کی قبر انور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں ملتے ہیں انگلی اوڈیو میں تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں جو احباب ہم سے ہمارا نمبر کا تقاضی کر رہے تھے وارس اپ نمبر دکھا رہے ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں ملتے ہیں انگلی اوڈیو میں السلام علیکم سلام علیکم